ہلو دوستو پہاڑی سٹائل میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں سجاتا تو آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے جاری ہوں بہت زیادہ ریکویسٹیٹ ویڈیو ہے تو دوستو یہ جو ویڈیو ہے یہ مطلب ان لوگوں کے لئے سب سے زیادہ ہے جن کے جو دور ہیں یا کھڑکیاں ہیں یا جن کے گھر میں ووڈ کے ایسے فنیچر ہے جس میں بہت زیادہ کام ہو رکھا ہے ورک ہو رکھا ہے اور اس کی صفائی کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک سیمپل ڈور کی صفائی کرنا آسان ہوتا ہے بھر جس میں اس ٹائپ کے ورک جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین میں اس ٹائپ کے ورک ہو اور اس کی صفائی کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی جو کونے کونوں میں ہوتا ہے نا وہ ڈسٹ بیٹھ جاتی ہے اور یہ اگر ہم اس کی صفائی نہ کریں تو یہ جو ڈسٹ ہوتی ہے یہ ایک موٹی لیئر میں کنورٹ ہو جاتی اور تھک ہو جاتی ہے اور دوستو جتنے مہنگے یہ جو فنیچر ہوتا ہے جس میں کاری گری کا کام زیادہ کیا جاتا ہے وہ جتنے مہنگے ہونے کے ساتھ اس کی دیکھ ریک بھی اتنی ہی زیادہ جروری ہوتی ہے اور یہ اگر آپ اسی صفائی نہ کرو تو یہ بہت جلدی کام مانگتا ہے یا مطلب یہ پولیشنگ مانگتا ہے اور یہ بہت جلدی گندہ ہو جاتا ہے اور جتنے جلدی یہ گندہ ہوگا نا اتنا یہ اچھا نہیں دیکھتا تو میں آج آپ کو ایک سیمپل سلیوشن اور ٹرک کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیسے آپ ایسے فنیچر کی صفائی کر سکے تو دوستو میرے پاس تو اس ٹائب کا کوئی بھی فنیچر نہیں تھا جو اسے میں آپ کو بتا سکوں کر کے تو میں نے سیمپل اپنے ڈور میں ہی آپ کو کر کے بتانا اچھت سمجھا تو میں یہ میرا سیمپل سا ڈور ہے جی کہ اس میں چھوٹے چھوٹے کھانے ہیں جیادہ ایسا نہیں ہے بیٹ اسی میں میں آپ کو ٹرکس کر کے بتاؤں گی تو میں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈ ہے تو میں آپ کو بیفور این آفٹر دکھاؤں گی تو میں سیمپل ایک ہی جو اس کا باکس ہے اسی میں کر کے بتاؤں گی تو اس میں آپ کو کس چیزوں کی جرد چاہیے ہوگی پینٹ برس، ٹود برس اور یہ پینٹ برس بہت زیادہ کام آئے گا آپ کے ان چیزوں کے لیے جو تیسری چیز چاہیے ہمیں یہاں پہ چاہیے کٹن کا کپڑا جسے ہمیں ساف کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی آپ کا دروازہ ہے اس کو اچھے سے پونچ لیں ڈرائے کپڑے سے آپ اچھے سے کلین کر لیں تو ڈرائے کپڑے سے پہلے موٹا موٹا کلین کر لیں جو اس کی دھول وغیرہ ہے وہ اچھے سے ساف ہو جائے تو دھول ساف ہونے کے بعد آپ کو کیا لینا ہے یہاں پہ پینٹ برس تو دیکھیں جو یہ کارنرز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کارنرز ہوتے ہیں تو ان کی صفائی کرنا تھوڑا ٹپیکل ہو جاتا ہے یہ آپ کپڑے سے ساف نہیں ہوں گے کیونکہ کپڑا موٹی موٹی چیزوں کو ساف کرے گا تو ان کارنرز کے لئے آپ کو یہاں پہ پینٹ برس لینا ہے تو آپ پینٹ برس سے اسے کلین کریں گے جو کارنرز ہوں گے تو جو کارنرز میں دھول ہوگی وہ ایزیلی اس پینٹ برس سے آرام سے ساف ہو جائے گی اگر آپ کی جو ووٹ کے فنیچر میں بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی نکاسی کی گئی ہیں تو اگر آپ وہ پینٹ برس سے بھی ساف نہیں ہو رہی تو اس کی جگہ میں آپ کو ٹھوٹ برس کا یوز کرنا ہے پہلے آپ کو پینٹ برس سے ساف کرنا ہے جو موٹی نارمل موٹی موٹی ڈسٹ ہوگی وہ اچھے سے کلین ہو جائے گی تو پینٹ برس سے میں نے ساف کر لیا ہے اس کے بعد میں لوں گی ٹھوٹ برس تو ٹھوٹ برس سے آپ کو کیا کرنا ہے جو ایک دم باریک نکاسی والا کام ہوگا جو وٹ کا اسے آپ کو کلین کرنا ہے دیکھئے جیسے میں اتنے کر کے بتا رہی ہوں یہ یہاں پہ زیادہ تر کپڑے سے ساف نہیں ہوتا ہے تو اسی لئے آپ کو وہاں پہ brush use کرنا ہے brush use کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ اچھے سے deeply clean کرے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو ایسے ہی آپ کو اپنے furniture کو deeply clean کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس type سے میں کر رہی ہوں آپ کو furniture کو بھی اپنے انہی steps کو follow کرنا ہے تو دیکھئے اس سے پوری dust نکل جائے گی آپ کے جتی بھی جو چھوٹو چھوٹا work گیا ہے باریک work ہو رہا ہے آپ کے furniture میں وہ آرام سے ساف ہو جائے گا تو اس سے clean کرنے کے بعد آپ کو جو next چیز کرنی ہے اس کے بعد ایک بار پھر دوبارہ cotton کے کپڑے سے اچھے سے ساف کر لیجیے اس سے کیا ہوگا کہ جو extra dust جو جھڑی ہے اور جگہ پہ وہ بھی اچھے سے ساف ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہے یہ میرا DIY wood polish ہے اس کا لنک میں description box میں دے دوں گی آپ چاہیں تو اسے jack کر سکتے ہیں تو اس کو پہلے میں اچھے سے shake کر لوں گی اور اس کے بعد کیا کرنا ہے مجھے یہاں پہ اسے spray کرنا ہے تو میں نے اسے spray کر لیا ہے اچھے سے اپنے wood پہ آپ اسے spray کیجئے یہ جو wood polish ہے یہ آپ کی furniture کو ایک نئی shine اور چمک دے گی اور اس کی جو life line ہے وہ لمبے سمیں تک برقرار رہے گی تو آپ اسپری کرنے کے بعد جو اپنے brush لیا تھا اس کو پہلے اچھے سے ساف کر لیں dust ساف کرنے کے بعد پوری طرح سے جو corner corner میں اپنا یہ wood polish ہے اس کو apply کریں تو دیکھئے میں corner corner میں اسے apply کرنے ہوں کیونکہ جو ناکاسی کا چھوٹا چھوٹا کام ہوتا ہے اس میں deeply جو یہ wood polish ہے وہ اچھے سے چلی جائے تو اچھے سے clean کر لیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے deeply clean کرنے کے بعد brushیں دوبارہ تو یہ cotton کے کپڑے سے دوبارہ اسے ساف کریں کپڑا change کر لیجئے پہلا والا کپڑا بلکل use مت کیجئے گا میرے پہ یہاں دو ٹکڑے تھے white color cotton کے کپڑے کے تو اچھے سے ساف کر لیجئے اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی extra گندگی ہوگی جو باریک کام کی گندگی ہوگی ساف ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا گندہ ہو چکا ہے یہ حصہ دیکھنے میں یہ نہیں لگ رہا تھا بات جب اس کی میں نے ایک دم باریکی سے صفائی کری تو یہ کتنا گندگی حصہ نکلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسے آپ اچھے سے clean کر لیجئے اس سے جو extra dust ہوگی وہ بھی نکل جائے گی اور جو آپ کا furniture ہے وہ بہت زیادہ shiny ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کتنی اچھی shine آ چکی ہے اور ایک بار میں دوبارہ آپ کو dry کپڑے سے ایک بار پوری dust رٹا کے پھر آپ کو ایک بار دوبارہ سوکھے کپڑے سے اس سائٹ سے مت کیجئے گا normal کپڑے سے سوکھے کپڑے سے دوبارہ اسے cotton کے کپڑے سے ساف کیجئے تو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا چمک آ چکی ہے اس میں according to جو بگر والے حصے میں آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہو یہ کتنا shiny نظر آ رہا ہے بلکل بھی sticky نہیں ہے اور اس میں ایک بہت اچھی shine آ چکی ہے آپ دونوں میں ڈیفرنس دیکھ سکتے ہو according to اس کے اور اور یہ outdoor نہیں ہے یہ میرا اندر کے دروازے ہیں اس کے ایسے حال ہیں تو آپ سوچو جو آپ کے باہر کے دروازےوں کتنے زیادہ clean ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے گا تو پلیز یاد دوستو like جرور کیجئے گا تو آج جن کا نام میں اپنے چینل میں لینے جاری ان کا نام ہے Vijaya Omkar اور جو دوسرا نام میں اپنے چینل میں لینے جاری ان کا نام ہے پونم جین وہ ڈیلی سے بلانگ کرتی ہیں تو دوستو آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا نام میں اپنے چینل ملوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو دیکھئے کمنٹ کیجئے اور دوستو کمنٹ میں اپنا نام اور آپ کہا سے بلانگ کرتی ہیں وہ جرور منشن کیجئے تو ایسے ہی دوستو میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے اس کے بلکل مت کیجئے ویڈیو کو تو میں کہیں پہ بھی آپ کا نام لے سکتی ہوں تو اب ملتے ہیں دوستو آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں